موسیقی 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 جو سلسلہ فکر آپ کی خدمت میں شروع ہوا اس کا انوان جی منتخب ہوا کہ بے عصد غدیر آشورہ اور مہدویت میرا سے تشیع وہ آپ کی تنگی کے باعث آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخلوں نے مکامیاب ہو سکیں یعنی غار سے میدان تک کا سفر تیہ کر سکیں غارِ حرا سے میدانِ خمِ غدیر تک پہنچ سکیں حرارِ غدیر حقیقتِ غدیر روحِ غدیر فلسفہِ غدیر بہارحال آج بیان نہیں کیا جا سکے گا لیکن کم سے کم یہ اتحصال ہو جائے ہماری یہ روحِ عالمِ طبیعت کے ساتھ خودچی بھی دقیق ربط ہے آخر کیا ربط ہے کہ وعصد کیلئے حق تعالیٰ نے غار کو منتخب کیا اور اعلانِ ولایت کیلئے پروردگار نے میدانِ خمِ غدیر کو منتخب کیا اور آشورہ کیلئے پروردگار نے پہتے ہوئے دریا کے کنارے کو منتخب کیا کیا ربط ہے اس عالمِ معنوی میں اور اس جہانِ طبیعت کے مظاہر میں اسے بھی ویان کیا جائے گا لیکن آج سلسلہِ فکر کو کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے غدیر تک لے جانا چاہتا ہوں ختمی مرتبت میں اپنی زندگی میں ہدایتِ انسانی کا کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا کوئی موضوع ایسا بیان نہیں کیا یہاں تک کہ اگر آپ نے بیت الخلا میں جانا ہے تو پہلے داہنہ پہ پہ رکھیں یا داہنہ پہ رکھیں اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو کیا پڑے ہیں سفر کرنا ہے تو کیا پڑے ہیں زندگی کے آداب زندگی کے صلیقے جزوی ترین مسائل رسولِ اسلام نے بیان کیے انفیرادی سطح بار اجتماعی سطح بار کل بنیاء کی خدمت میں عرض کیا ختمی مرتبت نے اس معاشر کو تاریخوں سے کیسے اٹھایا سب سے پہلا مرحلہ علمی کا مرحلہ تھا اس کے بعد دوسرا مرحلہ فکر کا مرحلہ تھا پھر قدرِ انسانی اور اخلاقی اقدار جس میں خود اخلاق ختمی مرتبت اخلاق سے متعلق کیا بورانی فرمان ہے مکالا کی خدمت میں عرض کر چکا عباد کے مرحل یہاں تک کہ آخری مرحلے میں امتِ مسلمہ کو اپنی ارتکائی مرحل میں یا دقیق تر تعبیر کے مطابق تقاملی مرحل میں جب وہ معاشرہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا تو اب آپ نے چاہا کہ اسے مزید مگمل کریں مزید بہتر بنائیں نقص نہ رہے جائے کسی بھی پہلوں کے اعتبار سے جاہاں کہ اب عالمی سطح پر ان کی امت منفرد بن جائے خوددار بن جائے باوقار بن جائے سو اس نقطے کے لئے ختمی مرتبت نے انفیرادی سطح پر بھی فرمایا اور اجتماعی سطح پر بھی فرمایا پہلے فرمایا کہ لا دین لیم اللہ معیشت اللہ کہ اس شخص کا دین نہیں ہے جس کی معیشت نہیں ہے جب ہم اپنی زندگیوں میں عام طور پر ہم امت مسلمہ میں دین کے تو تصور ہے یا دینداری کے تصور جو مرلہ نے پیش کیا جیسے ہم لفظ دیندار اپنی زبان پر لاتے ہیں سننے والے کے ذہن میں ایک تصویر اوہرتی ہے صفحہ ذہن کی اوپر کہ ایک شخص ہے جس کے چہرے پر ڈاڑی ہے اور ماتھے پر پیشانی پر سجدوں کا نشان ہے ہاتھ میں تصویر ہے زبان پر ذکر ہے ہاتھ میں لوٹا ہے یا جائے نماز پر کھڑا ہے کچھ ایسی تصویر اوہر کے آتی ہے لیکن ختمی مرتبت میں جو اسلام کی تصویر کشی کی ہے ممکن ہے کہ لوٹا بھی ہو تصویر بھی ہو داڑی بھی ہو ذکر بھی ہو پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہو لیکن یہ شخص اسلام سے بہت دو ہو جیسا کہ بابا بلے شاہ نے تصور بیش کیا یہاں سے فرق پتا چلتا ہے کہ ملہ عزم میں اور اسلام میں کتنا فاصلہ ہے کس درجہ وہ عدل مشرقین ہے ایک سادل سا شیر ہے لیکن اس حقیقت کو کس اندلی سے بیان کیا یہاں تک کیا ارز کرو کہ رسول اسلام کی اس کلام کی تفسیر بیان کی بابا بلے شاہ نے کہا کہ وچ مسیدی بیٹھا ملہ رکھ کے آس پرائی وچ مسیدی بیٹھا ملہ رکھ کے آس پرائی ککھ ہلے تے کن کھڑ کے یارو کدروں گوگی آئی یہ بلے شاہ نے اس حقیقت کو بیان کیا یہ خود رسول اسلام نے بیان کیا لا دین علم اللہ معیشت اللہ جس نے اپنی ضروریات کو دوسروں کی زواد کے ساتھ موقوف کر دیا ہے تو اس میں حریت فکر کہاں سے آئے گی اور آزادی یا رائے کہاں سے آئے گی وہ کیا بیان کرے گا یہ انفرادی طور پر فرمایا یہاں تک کہ اکشخص ختمی مرتبہ جت سکھانے کے لیے آیا آپ کی بارگاہ میں کہاں بی بی نے گھر سے بھیجا پریشانی تھی فاقع تھی کہ جو رسول اسلام سے کچھ مدد کر دیں اب تو خطوحات بھی ہو رہی ہیں بیت المال میں بھی کافی مال پڑا ہے مال غنیمت بھی روز آ رہا ہے کچھ خصوصی مدد ہو جائے تاکہ ہمارا جولہ جل جائے یہ شخص آیا بارگاہ ختمی مرتبت اور چاہا کہ اپنی ضرورت کو زبان پر لے کر آئے لیکن اس سے پہلے کہ یہ اپنی ضرورت بیان کرتا لبہ ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی پر فرمایا اگر کوئی ہم سے اپنی حاجت طلب کرے تو ہم اس کی مدد کر دیں لیکن اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور اپنے اللہ پر توقع رکھے اور توقع رکھے اور یقین رکھے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی اور دوسروں سے بے نیاز کر دے گا یہ فرمایا اب بتائی اس کو کہنے کی کیا جرت رہتی کچھ دیر پیمبر اسلام کا چہرہ دیکھتا رہا اوپے اٹھ کے چلا گیا گھر آیا تو ڈانٹ پیٹی کہ آپ کو کہا تھا کہ کچھ لے کے آئیے خالی ہاتھ آگئے اور اگر کل بھی خالی ہاتھ آئے تو آپ کی خیر نہیں اب یہ جوان صحابی دوسروں پھر ختمی مرتبت کی بارگاہ میں گیا چاہا کہ اپنی حاجت کو بیان کرے لیکن جیسی اس نے لب کھولنے چاہے ختمی مرتبت کے لبہ مبارک میں جنبش پیدا ہوئی وہ پھر کوئی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے اپنی حاجت طلب کرے تو ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے لیکن اگر کوئی اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور اپنے اللہ سے توقع رکھے اپنے اللہ پر توقع کرے اور اپنے اللہ پر یقین رکھے تو پروردگار ضرور اسے اپنے فضل سے غنی کر لے گا سنا سن کے اٹھ کے چلا گیا لیکن آج گھر میں زیادہ ڈانٹ پیٹ وہ کہا گیا کہ کل تو کچھ نہ لائے تو پھر میں تمہارے گھر میں نہیں رکھوں گی اپنے والدین کیا چلی جاؤں گی اس نے بھی تحقیق کہ کل کچھ بھی ہو جائے بے شک ختمی مرتبت کچھ بھی کہیں میں وعدہ کرتا ہوں کل ضرور ختمی مرتبت سے اپنی حاجت طلب کروں گا اسی مضبوط ارادے کے ساتھ بارگاہ ختمی مرتبت میں پہنچا بیٹھا بیٹھ کے جیسے اپنی بات کہنا چاہی ختمی مرتبت نے تیسرے دن بھی وہی جملہ ارشاد فرما دیا لیکن آج پہلے کی نسبت فرق تھا پہلے اس نے دو مرتبہ سنا لیکن اس کے قلب پر دستک نہیں ہوئی آج وہی جملہ ہے لیکن اس نے اپنے اندر ایک بدلاؤ دیکھا انقلاب دیکھا عزم محسوس کیا وہاں سے اٹھا گھر نہیں گیا ایک ہمسائے کی گھر کے دروازے پر دستک دی اور اس سے کہا کہ مجھے تمہاری کلہاری اور رسی مستار چاہیے کچھ دن کے لئے اس نے دے دی اور وہاں سے گیا سیدھا جنگر رسی اور کلہاری لے کر لکڑیاں کارٹی سر پہ رکھی بازار لے جا کے بیچی اور جو رقم ہاتھ میں آئی کچھ پس انداز کر لی پاس رکھ لی اور کچھ کے لی کچھ گھر کی ضروریات لینی کچھ رقم سے لینی اور تین چار دن تک پانچ دن تک یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اب اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ اپنی کلہاری اور رسی خرید سکے اس نے اپنی کلہاری اور رسی خرید دی اور اپنے ہمسائے کی کلہاری رسیوں سے واپس کی اور اب خود سے اپنا کام کرنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ اس نے ایک اونٹ خرید لیا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اتنی برکت ہوئی اس کے کام میں اس کی محنت کے نتیجے میں اور پروردگار کی انعائیت کے نتیجے میں کہ اب یہ مدینہ کے بڑے تاجروں میں سے ایک بڑا تاجر شمار ہونے لگا اور اس کے تجارتی کافلے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں باقی جگہوں پہ جا رہے ہیں آج اس سے خیال آیا کہ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جائے شکریہ آدھا کرنے کے لیے گیا جا کے بیٹھا تاکہ عرضِ عدب کرے اور ختمی مرتبت کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرے جیسے ہی لگ کھولے شکریہ آدھا کرنے کے لیے ختمی مرتبت مسکرائے اور کہا ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہم سے اپنی حاجت طلب کرے تو ہم اس کی حاجت پوری کر دیں گے لیکن اگر کوئی اپنے اللہ سے توقع رکھے توقع رکھے اور یقین رکھے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا یہ تو ختمی مرتبت کے القابات ہم پڑھتے ہیں بشیر اور نظیر اور ہمارے یہاں روڈوں پہ کتابوں میں مسجدوں میں باقی مقامات پر یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں اور پھر ان کی معانی کیا عجیب معانی ہے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نظیر یعنی درانے والا ہرگز ایسا نہیں مفردات راغب جنہوں نے ایک ایک لفظ کا مفہوم اور معنی بیان کیا اور مطورترین اور مستند ترین کتاب ہے قرآنی مفردات کے ترجمہ کے حوالے سے معنی کے حوالے سے بشیر کا مطلب کیا ویان کیا بشیر یعنی ایک مایوس دل میں امید کی شما کو روشن کرنے والا اور نظیر یعنی موجودہ اور عائندہ آنے والے خطرات سے بشریت کو آگاہ کرنے والا یہ ختمی مرتبت کس کس انداز سے ہدایت فرمایا یہ انفرادی سطح پر فرمایا کہ کہ وہ شخص بے دین ہے جس کی معیشت نہیں ہے بے شک تحجد پڑے بے شک دسوی پڑے بے شک حافظِ قرآن یہ انفرادی سطح پر فرمایا اور پھر اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لئے یہ اجتماعی سطح پر فرمایا سب اکٹھے ہیں مسجد نبوی میں ہزاروں کی تعداد میں اور اپنی گفتگو کے دوران فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بتائے کہ اسلامی معاشرے کی پہچام کیا ہے ایک کونے سے آواز ہے یا رسول اللہ ایسا معاشرہ جس میں سب لوگ نمازی ہوں فرمایا نا اسلامی معاشرے کی یہ پہچام نہیں ہے ایک دوسرے کونے سے آواز ہے یہ جہاں سب کسا حافظہ نے قرآن ہو کسی نے کہا جب سب خونس و زکاة ادا کرنے والے ہیں ختمی مرتبت نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے اب جب کسی کے جواب کو ختمی مرتبت نے درست تسلیم نہیں کیا اور اب سب سرابہ سوال بن گئے اور سب نے بیق زبان کہا یا رسول اللہ پھر آپ خود بتائیے اسلامی معاشرے کی پہچام کیا ہے فرمایا اسلامی معاشرے کی پہچام یہ ہے کہ جہاں دینے والے بہت ہوں لینے والا کوئی نہ ہو ختمی مرتبت ہیں اپنی امت کے افراد کو انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر باوقار دیکھنا چاہتے ہیں مستقل دیکھنا چاہتے ہیں خوددار دیکھنا چاہتے ہیں میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ختمی مرتبت نے اپنی تیس سالہ حیاتِ طیبہ میں انسانی زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں چھوڑا جو تشنا رہ گیا ہو مسائل کو بیان کیا جو زیاد کو بیان کیا تہارت سے لے کر دیاد تک چھپن کتابیں فکمیں جس میں ہزاروں لاکھوں احکام ہیں ایک ایکو ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں بیان کیا ہے یا تک کہ کچھ ایسے احکام تھے کہ پیغمبر جنہیں مردوں سے بیان نہیں کر سکتے تھے وہ کون سے احکام تھے وہ خواتین کے مقصوص احکام ہیں جن کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ کیسے پہنچائے کیسے پہنچائے ختمی مرتبت مردوں کو سکھائیں کہ جاؤ اپنی عورتوں کو یہ سکھانا نہ تحذیبی اعتبار سے عدبی اعتبار سے انتہائی ناشائستہ بات ہے آج ہم بھی یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ایسا کام کریں چیوے رسط رسول آزم اور وہ بھی اس معاشرے میں آج سے چودہ سو سال پہلے وہ مسائل کے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مردوں کے ساتھ اور خاص ہے خواتین کے ساتھ اور جن کا جاننا بہرحال خواتین کے لیے واجب ہے لازم ہے ضروری ہے کیسے پہنچائے یا پھر مردوں سے کہیں کہ اچھا تو مہرہ درس مکمل ہوا جاؤ اپنی خواتین کو بھیج دو تاکہ میں انہیں سکھا سکوں یہ اس سے بھی بدتر تھا اس میں پہلی لزوت زیادہ خرابیاں تھی اب بتائیں رسول اسلام کیا کریں آج جورب سے خود اسلامی ملکوں میں بعض مستشکین ختمی مرتبت کی صیرت کے اس پہلو پر کہ آپ نے اتنی شادیاں کی کیا تعلق ہے ختمی مرتبت کا آپ کا کردار بہت اجل ہے کہ انسان کے ذہن میں ایسا خیال خطور کرے فلسفہ کسرت ازدیواج رسول اسلام کیا ہے کیوں شادیاں کی اگر ختمی مرتبت میں زیادہ شادیاں کرنی ہوتی یا ایسا کوئی شوق ختمی مرتبت کے قلب مبارک کی کسی کو انہیں میں ہوتا تو آپ اپنی جوانی میں شادیاں کرتے یہ کیا کہ برہابے میں آخری نو سال میں ختمی مرتبت نے دس شادیاں کی ہیں بلکہ اٹھائیس سال پچیس سال سے لے کر تریپم سال تک صرف جناب خدیشہ کوئی شریک نہیں ہے جناب خدیشہ کا اور اب جب مدینہ پہنچتے ہیں نو سالوں میں ختمی مرتبت نے دس شادیاں کی اور وہ بھی کس کے ساتھ صرف دو خواتین ہیں جو جوان ہیں باقی سب کے سب بوڑی ہیں بیوہ ہیں صاحب اولاد ہیں اولاد کے لیے شادی کی ہے ختمی مرتبت نے اگر اولاد کے لیے شادی کی تو پھر کیوں کسی اولاد کسی زوجہ سے اولاد نہیں چلی ختمی مرتبت کی کیا مسئلہ تھا اگر پہلی زوجہ سے آپ کی اولاد چل سکتی ہے تو باقی کسی زوجہ سے کیوں نہیں چل سکتی کس لیے شادی کی ختمی مرتبت نے کیا مقصد ہے اگر خواہش نفس نعوذ باللہ خاکم بدہن مطلوب ہو تو پھر کسی جوان خاتون سے شادی کریں یا تو ایک دو کے علاوہ اور دو میں سے بھی دوسری بھی بیوہ ہیں اگرچہ جوان ہیں بوڑی خواہدین کے ساتھ عقد کیا کیوں اس لیے کہ دین خدا کی بچکوری ہے وہ مسائل جن کا تعلق خاص ہے خواہدین کے ساتھ جن کی تعداد سیکروں میں نہیں ہزاروں میں ہے وہ مسائل ختمی مرتبت ان خواہدین تک کیسے پہنچائیں دین جس طرح سے مردوں کے لیے اسی طرح سے خواہدین کے لیے مرد و زن ہر دو مستاق دین ہے دونوں کے لیے دین ہے کیسے سکھائیں نہ مردوں کو بتا سکتے ہیں نہ خود جی کہہ سکتے ہیں کہ خواہدین کو بیجو اس کے لیے ختمی مرتبت نے حکم پروردگار سے یہ روش اپنائی کہ ہر ہر قبیلے سے بانشور خواہدین کے ساتھ عقد کیا تاکہ انہیں اب جبکہ وہ محرم ہے رسول اسلام کی یہ دین کی خاص مسائل انہیں سکھائیں اور وہ چل کر اپنے اپنے قبیلوں میں دین کے مسائل کو پہنچائیں تاکہ دین کا کوئی ایک پہلو کوئی ایک شعبہ کوئی ایک مسئلہ تشنا نہ رہ جائے اتنی احتیان کہ ختمی مرتبت نے 23 سالوں میں دین کے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا اور وہ مسائل جو خاص سنف کے ساتھ بنفس نفیس خود بیان نہیں کر سکتے تھے ان کے ذریعے ان کے لیے پیمبر اسلام نے شادیاں کی عقد کیے تاکہ دین کی یہ مسائل خواتین تک پہنچائے جا سکیں اب جبکہ یہ سارے مسائل پہنچا دیئے گئے ختمی مرتبت کی زندگی کی بسات مکمل ہونے والی ہے اور آپ کی حیات تیبہ سے صرف تین مہینے اور 28 دن باقی ہیں ایسے عالم میں ختمی مرتبت جبکہ تین چار مہینے باقی ہیں آپ کی زندگی کے اپنی ایک زوجہ کے خجرے میں نمات تحجد میں مصروف ہیں اور ایسے عالم میں شک کی تاریخی مہنگام سہر جبرائیل ایمین ناصل ہوتے ہیں آ کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پروردگار کا انتہائی خاص پیغام لے کیا آیا ہوں رسول اسلام نے فرمایا بتاؤ جبرائیل کیا پیغام ہے کہ یا رسول اللہ حکم خدا یہ ہے کہ آپ کو یہ پیغام تنہائی میں دیا جائے خلوت میں دیا جائے آپ یہاں حجرے سے باہر تشریف لائیں تاکہ حق تعالیٰ کہ یہ پیغام آپ کو منتقل کر سکو ختمی مرتبت جائے نماز سے اٹھے اپنے گھر کے سین میں تشریف لائے جبرائیل ایمین یہ آیت جو سورہ مورک مائدہ پانچ ماہ سورہ ہے قرآن مجید کا جو بھی ترتیب ہے ہمارے پاس جو زید بن ثابت کی سرپرستی میں کمیٹی بنائی خلیفہ ایسے وہ انہیں اور یہ قرآن جمع کیا گیا اس اعتبار سے یہ پانچ ماہ سورہ ہے سب سے پہلے ہم پھر بقرہ پھر آل امران پھر سورہ نساء پھر سورہ مائدہ لیکن نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا آخری سورہ ہے جس قد پر تمام امت کے اگابرین علماء کا اجماع ہے اور اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستانسٹھ ہے جو ختمی مرتبت پر منازل ہو رہی ہے اس مرحلے میں قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں نزول تدریجی کے اعتبار سے نزول تفعی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی آیات جوام الکلم کی صورت میں شب قدر قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی لیکن نزول تدریجی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی چھ ہزار دو سو چھتیس آیتیں رسول اسلام پر صرف اور صرف ایک مرتبہ نازل ہوئی کچھ آیتیں جن کی تعداد تیز سے زیادہ نہیں ہے جن میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے جس کی ساتھ آیا یہ سورہ فاتحہ ختمی مرتبت پر اور یہ باقی آیتیں تئیس آیتیں جو ختمی مرتبت پر دو مرتبہ نازل ہوئی لیکن قرآن مجید کی صرف اور صرف ایک آیت ہے جو قلب مصطفیٰ پر تین مرتبہ نازل ہوئی اور یہی آیت ہے سورہ موارکہ مہائدہ کی آیت نمبر ستا سٹ جیسی رسول اسلام اپنے گھر کے سین میں تشریف لائے جبعیل امین نے یہ آیت پڑھی یا رسول بلغ ما انسیدہ ایرئی کبی ربک اے رسول تبلیغ کیجئے تبلیغ اب ہمارے ہمارے ملک میں اور ہمارے ہمسایہ ملک میں تبلیغ جماعت ہے اور تبلیغ جماعت جس کا فریضہ یہ کہ وہ دین کی تبلیغ کرے لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی کہ پورے حیات ختمی مرتبت میں تئیس سالوں میں رسول اسلام نے حکم خدا سے ہزار اور لاکھوں مسائل پہنچائے لیکن کسی ایک حکم کے اولاہ کے لیے بھی پروردگار نے نہیں کہا کہ تبلیغ کیجئے پروردگار نے ایک حکم کو پہنچانی کے لیے بلیغ نہ نماز کے لیے نہ روزہ کے لیے نہ حج کے لیے نہ زکاة کے لیے نہ کسی دوسری عبادت اور معاملے کے لیے صرف کی ایک عمر ہے جس کے لیے کہا تبلیغ کی تیئے امت نے نام رکھ تبلیغ جماعت کسی ایک کام کو چھوڑ کے باقی ساری کاموں کی تبلیغ کر رہے اگر کوئی تبلیغ جماعت کہہ روانا چاہتا ہے تو پھر سب سے پہلے اسے بلائیت امیر المومنین کو بیان کرنا پڑے گا یعنی یہ ہر رسول پہلے کہا رسول کا کام صرف پہنچانا تبلیغ کرنا کس چیز کی تبلیغ یعنی رسول بل پہنچا دیجئے کیا پہنچا یہ اس کی تفسیر میں کال ارز کروں بس چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس باب کے اندر میدان غدیر تک کم سے کم پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں پیغام غدیر کیا ہے خطبہ غدیر کیا ہے اسرار غدیر بکا گرز کروں گا بل پہنچا دیجئے کیا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے یہ کب نازل ہوا وہ جس کے پہنچانے کا حکم ہے اس کی طرف بھی کل اشارہ کروں گا پہنچائیے لیکن سنیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام بھی انجام اگر ہی ایک کام نہ دیا کتنا تحادید آمیز لہ جائے کس درجہ دھمکی آمیز لہ جائے کہ پہنچائیے اس مَا اُن زِلَ کو پہنچائیے اور سنیں اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا یعنی اے رسول آپ کا آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا یعنی رسول اسلام کی ساری رسالت مشروط ہے اور موقوف ہے اس ایک کام کی تبلیغ پر رسول کی ساری رسالت رسالت کی شہادت پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو نبوتیں ملی امام الانبیاء سردار انبیاء اس رسول کی اپنی رسالت دعو پہ لگئے کہ اس ایک کام کو پہنچائیے کیا خیال ہے امت کا کہ اگر رسول اس ایک کام کو نہ پہنچائے تو گویا کو رسول ہی نہیں تو امت اس ایک کام کو چھوڑ کے باقی ساری کام پہ عمل کرے اس امت کا کیا بنے گا یا یوہر رسول بل لِق مَا اُن سِل عِرِك مِر رَبِّك پہنچائیے وَعِلْم تَفْعَل اگر یہ ایک کام نہ کیا فَمَا بَلَّفْتَ وَاللَّهُ يَعْزِمُكَ مِنَ النَّاس اللہ زمانت دے رہا ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے پہنچائیے یہ کام جو نازل ہوا کر دیجئے خدا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگوں کے شر سے بچائے گا پروردگار کون ہے جن سے شر کا اندیشہ ہے ہر طرف مسلمان ہیں اسلامی سرزمین ہیں اسلامی ریاست تشکیل پا چکی ہے کس سے خطرہ ہے کیوں پروردگار زمانت جانی کر رہا ہے کہ نہ ڈریں نہ گھبرائیں پہنچائیے اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے پروردگار شر تو تب اٹھا تھا جب تیری توحید کی نوبت تھی اس لیے کہ سب بد پرستے اور ان سے بد پرستی چھڑوانا یہ مشکل کام تھا اب تو پتھر نہیں لگ رہے گی اب تو کوئی آپ کی توحید نہیں کر رہا اب تو آپ کی اوپر اوجریہ نہیں پھیکی جا رہی ہے اب تو آپ کی اوپر اتحامات نہیں ہے ضرورت کب تھی تیری زمانت کی جب تیری توحید کی تبلیغ کی باری آئی لیکن نہ پروردگار نے اپنی توحید کی دفعہ نہیں کہ کہ میرے رسول میری توحید کو پہنچائیے اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے دوسرا سخت مرحلہ ختمی مرتبت کی رسالت تھی پروردگار کو چاہیے تھا زمانت جاری کرے کہ رسول نہ ڈرے نہ گھبرائیں اپنی رسالت کی تبلیغ کی دیئے اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے لیکن جیسی تبلیغ ویلائت کی بات آئی پروردگار نے فرمایا کہ پیغمبر نہ گھبرائے اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے ہم بچائیں گے پروردگار توحید اور رسالت کی دفعہ یہ کیوں نہیں فرمایا تو خدا فرمائے گے کہ جب توحید اور رسالت کی دفعہ شر اٹھا تو بچانے والا علی تھا بچانے والا علی تھا اور جب علی کی بلایت کی دفعہ شر اٹھے گا تو اب بچانے والے ہم ہوں گے نہ گھبرائیے واللہ یعطی مکم ان ناس اور عجیب آیات ہے کبھی آپ نے یہ سوال کپ کیا تھا یہ تو آیت کے آخر میں ہے اس کا مطلب کیا ہے باقی باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ بل لگ اور پھر زمانت کہ اللہ یاسم مکم من الناس لیکن یہ جو خدا نے کہا ان اللہ لا یہد قوم القافرین کہ بتحقیق اللہ کبھی بھی قوم قافرین کی ہدایت نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے آیت غدیر جس کا تعلق امت مسلمان سے ہے یا کافروں کی بات کہا سے آگئی تو اب امام نسائی قرآن کے بعد صحیح ستہ میں ایک کتاب امام نسائی نے لکھی ہے یہی امام نسائی جنہوں نے اپنی زندگی میں خسائن سے امیر المومنین لکھی جب شام گئے اور شام میں جا کر دیکھا کہ امیر المومن کے فضائل کو کس طرح سے چھپایا جا رہا ہے یہ صحیح ستہ میں سے ایک کتاب جس کے لکھنے والے امام نسائی ہے پلٹے کتاب لکھی یہاں تک کہ جب دوبارہ گئے تو شام میں اس بطنہ یہ لکھتوں اس میں اہل شام نے ان کی پسلیاں توڑ ڈالی اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی امام نسائی کتنے صرف اردو زبان میں گیارہ ترجمہ چھپے اس ایک کتاب کے اور جناب فیضی صاحب نے آخر میں جو بہترین ترجمہ کیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اوائل میں اسی کتاب کے اوائل میں دیکھیں ایک سو چورانمے احادیث اور خصوصیات اور انتیازات اور خضائل علی امام نسائی نے لکھے اس کتاب میں اور ان کی شرعہ بیان کی اوائل میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا کافرین کے بتحقیق اللہ کبھی بھی قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا کہا کہ رسول اسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ کے ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کچھ دیر بیٹھا رہا ہمت نہیں ہو لی جو سوال دل میں ہے اسے زبان پہ لائے کچھ دیر بیٹھا رہا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا بے آخر اس نے ہمت جمع کی اور اب ختمی مرتبت کے سامنے لیکن جررت نہیں ہوئی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے سر نیچے جھگا کے زمین کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ پیمبر سے سوال کیا چونکہ روز پیغمبر کی زمان سے کسی کے فضائل سنتا ہے اس لیے چررت نہیں ہوئی سوال کرے کافی وقت لگا اور اب جب کہ سوال کر رہا ہے تو نگاہیں نہیں ملا پا رہا امام نسائی سر نیچے چھکا ہو آئے اور کہا یا رسول اللہ میں کبھی کبھی علی ابن ابی طالب کی نسبت اپنے دل میں کینا محسوس کرتا ہوں دشمنی محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں ان کے بارے میں بغز محسوس کرتا ہوں اور میرے دل میں کبھی علی شبن بی طالب سے مطالق شکو کچھ رہا تھے یہ کہا اور خاموش ہو گیا خاموش ہو گیا اب اس انتظار ہمیں کہ پیمبر کیا جواب دیتی لیکن بہت دیر تک کوئی جواب نہیں آیا جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا تو اس نے سر اٹھایا یہ دیکھنے کے لیے کہ پیگمبر کیوں جواب نہیں دے رہے آپ جو سر اٹھایا اور پیگمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی تو پیگمبر کے چہرے کی کی افیت عجیب تھی آپ کا چہرے مبارک غصے سے تمتمار تمتمار آ رہا تھا چہرہ سرخ تھا یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے چہرے سے پسینہ گر رہے زمین پر در گیا صحابی در گیا کمرا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہوئی یہ کہا دیکھا پیمبر کی طرف لیکن ختمی مرتبت خاموش ہے اس نے محسوس کیا سائل نے صحابی نے محسوس کیا کہ نہیں بات غلطی سے بڑھ چکی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا میں شرمندہ ہوں معافی مانتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے لیکن بدستور امام نصائی لکھتے ختمی مرتبت کا چہرہ سرخ ہے خاموش ہے پسینہ گر رہا ہے کوئی جھواب نہیں دیا یہاں تک کہ جب صحابی گھبر آیا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکال دیئے میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں کہ ادھر صحابی نے کہا ادھر سے رسول اسلام نے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا یعنی کیا مطلب یعنی دشمن ملائیت علی اور رسول کی نگاہ میں کافر ہے اِنَّ اللہ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اللہ قومِ گفار کی ہدایت نہیں کرتا جیسے یہ آیت نازل ہوئی ختمی مرتبت میں سونا چھوڑ دیا آرام کرنا چھوڑ دیا اور یہ شبہ اول زیخات کو یہ آیت نازل ہوئی اور ختمی مرتبت اب مسجد میں بھی بہت کم جاتے ہیں ایک ایک صحابی کے دروازے پر کسی اور کو بھیج دیں مقداد کو میسم کو سلمان کو ابو زر کو حزیفر کو ابن عباس کو کسی اور کو بھیج نہیں مسئلے کی اہمیت ہے خود جاتے ایک ایک دروازے پر صبح سنے کے شام تک شام سنے کے آدھی رات تک اور صحابی جس کے دروازے پہ دستق ہوتی خوش ہے کہ ختمی مرتبت پہلی مرتبہ زندگی میرے گھر آئے چاہتا ہے کہ رسول اندر تشریف لائے کچھ کھلائے پیلائے خدمت کرے لیکن رسول دروازے پہ رکھے سنو میری زندگی کی کچھ دن باقی رہ گئے اور میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لئے مکہ جا رہا تم پر واجب ہے کہ تم اس سفر میں میرے صحیم اور شریک بن جاؤ اور سنو اگر تم اس سفر میں میرے ساتھ نہ گئے تو تم پر خدا اور اس کے رسول کی لانت ہوگی صحابی سکتے میں اور رسول دوسرے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ سور اہود کی کس بات نے موڑا کی آپ کو ہے یہ جو خدا نے کہا اے رسول ایسے استقامت دکھاؤ جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا کیا کیا رسول نے پچیس دن مسلسل شب و روز پیغمبر گرامی اسلام نے مدینہ کا ایک گھر بھی ایسا نہ چھوڑا جہاں پر جا کر یہ بیغام نہ دیا ہو آج آپ ملتان میں یہ ازاداریاں کروا رہے ہیں اشرے ہو رہے ہیں کتنا احتمام کرتے ہیں بانیاں اشتہار چھپاتے ہیں بروشل چھپاتے ہیں پینل فلیکس چھپاتے ہیں جگہ جگہ اعلان ہوتا ہے میسیجز چلاتے ہیں گھر گر جا کے یہ مسئلے کی اہمیت ہے مسئلہ ولایت معمولی مسئلہ نہیں ہے پچیس دن شب و روز مسلسل پیغمبر نے اپنا آرام چھوڑ دیا اپنی تمام مصروفیات بالہ اطاق رکھ دیا کوئی خطبہ نہیں ہے کوئی درس نہیں ہے کچھ بیان نہیں ہے صرف مختصر وقت کے لیے آرام کرتے ہیں باقی سارا دن آدھی رات تک پھر سہار سے صبح تک ایک دروازے پر جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچیس دنوں میں ختمی مرتبت نے مدینہ کے کوئی ایک گھر بینا چھوڑا جائے پیغام نہ پہنچایا اور اس کے نتیجے میں جب پچیس ریقہ بروز منگل ختمی مرتبت نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم اسی ہزار افراد پیغمبر کے ساتھ اس کاروان میں شامل ہیں جس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں نو ازواج زندہ ہیں پیغمبر اسلام کی دو کا انتقال ہو چکا یہ نو کی نو اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ شامل ہیں حسن حسین زینب ام تمام بچے شامل ہیں ادھر مدینے سے ایسی ہزار افراد نکال ادھر سے آپ دیکھئے پیغمبر اسلام پچیس زیخات کو مدینے سے چلے ہیں اور پانچ زلحت مکہ پہنچے دس دن لگے ہیں راستہ کتنا ہے پانچ دن کا واپسی میں جب پیغمبر آئے تو رستے کے قیام کو نکال کے دیکھی پانچ دن لگے تو جاتی کیوں دس دن لگے اس لئے رستے میں جتنے بھی آبادی ہیں منزل سیرف منزل منصرف منزل متعشہ منزل قدیت منزل ارق زبی منزل مر زہران منزل سالب یہ جتنے بھی منازل ہیں منزل اسایہ منزل ابوہ جو جو مقام ہے پیغمبر جب بھی راستے میں کوئی آبادی آتی ہے دہات آتا ہے گوہ آتا ہے پیغمبر سارے کاروان کو رکنے کا حکم دیتے اور پھر خود اس بستی میں اس کاروان میں چلے جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو مدینہ کے ایک ایک گھر میں انجام دیا رستے میں سے موجود نہیں ہے ایمبر آپ کو پہلے ہی یمن روانہ کر چکے ہیں مال خدا اور مال امام خمس و زکاة کی جمامری کے لئے ادھر علی یمن میں ادھر ایک تیز رفتار کارزید کو روانہ کیا اور کہا کہ علی سکھو کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے آئیں مکہ پہنچیں میں نے ان کا احرام اٹھا لیا ہے علی آئیں میرے ساتھ حج میں شامل ہو جائے لیکن علی سے کہیں کہ علی اکیلی نہیں آنا جتنے افراد کو اپنے ساتھ لے کے آسکتے ہیں لے کے آئیے تمام تواریخ نے لکھا کم مز کم تیرہ ہزار افراد کو علی ابن بی حج کو مکہ میں داخل ہوتا ہے اور جیسے یہ کاروان مکہ میں پہنچا ختمی مرتبت نے دس دن اقامت کا اعلان کروایا کہا کہ ہم دس دن مکہ میں قیام کریں گے اور دس دن کے بعد جہاں سے روانہ ہو جائیں گے اب سمجھ سکتے کہ کیا خیفیت ہوگی لوگوں کی بالخصوص وہ متجسس افراد جو رسول سے خریب تار ہیں مسلسل کی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اتنی حساسیت دیکھ رہے ہیں کس درجے پہ ختمی مرتبت نے اعلان کروایا ادھر جیسی حج سے مکمل ہوئے فارغ ہوئے حج مکمل ہوا پندرہ سل حج کی شام یہ اعلان کروایا اور اعلان بھی ابو ذر سے کروایا کسی اور سے نہیں فرمایا کہ کل صبح ہم یہاں اس جگہ سے ایک خاص مقام کی طرف روانہ ہوگی اور جو فرد بھی اس وقت مکہ کے اندر موجود ہے اس پر واجب ہے کہ اس خاص مقام تک میری مشایت کرے اور میری ہمراہی کرے اور اگر کوئی اس سفر میں میرے ساتھ نہیں جائے گا تو وہ دشمن خدا اور رسول ہوگا اور اس پر اللہ اور اس کے رسول ہر دو کی لانت ہوگی یہاں تک تاریخ یاقوبی نے لکھا دیگر تباریخ نے لکھا کہ وہ افراد جن کا تعلق مکہ سے جو مکہ کے رینے والے ہیں مجبورا یہ بھی پیمبر گرامی اسلام کے ساتھ اس سفر میں شامل ہوگی جن کی تعداد کم مزکم پانچ ہزار افراد ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تجسس کی سروج پہ سب سے بہترین مقام کون سا ہے آپ کی نگاہ میں ختمی مرتبت خطبہ دے ضرورت ہی کیا تھی خود مدینہ میں اعلان کرنے جو کہنا چاہے مکہ میں کریں مگر مکہ سے بہترین کوئی مقام ہو سکتا خود خطبہ حج میں کریں لیکن اگر پیغمبر خطبہ حج میں یہ پیغام دے دیتے اور اعلان کر دیتے تو آج امت جی کہتی کہ پیغمبر نے آخری حج کی ایسی سے دین مکمل ہوا نہ کسی کو غلق فہمی نہ رہے اس لیے خطبی مرتبت نے سولہ سلحج کی صبح مکہ سے چلے چلے اور یوں اٹھارہ سلحج کی صبح میں غدیر تک پہنچے بس آج میں غدیر تک آپ کے ساتھ پہنچ گیا ایک جملہ عرض کروں گا اس لیے گفتگو ختم ہو جائے گی اور کل یہی سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے اثرار غدیر اور حقیقت غدیر کو کل بیان کیا جائے گا لیکن جیسی پہنچے ختمی مرتبت نے عمر جاری فرمایا جلدی کرو ایک خاردار جھاڑیاں انہیں تلف کیا جائے زمین کو مسطح کرو بیٹھنے کا انتظام خطبہ دو اور اللہ کا وہ پیغام پہنچاؤں جو خدا مجھ پہ تیسری مرتبہ فرما چکا ہے دیکھئے پہلی مرتبہ مدینہ میں شب اول ذکات یہ آیت نازل ہوئی دوسری مرتبہ مکہ میں جب ختمی مرتبت روانہ ہو رہے ہے اور تیسری مرتبہ میدان خم غدیر میں یعنی اللہ کو گوارہ مئے کہ رسول اس اعلان میں معمولی تاخیر کرے اس لئے رسول فرما رہے جلدی کرو ممبر تیار کرو اب شم یا رسالت کے پروانے ادھر ادھر تطبو تفہوز چھاند پھٹک شروع کیا تاکہ ممبر کا انتظام کرے لیکن حد نگاہ تک ریت رکھے انتظام کہاں سے کرے ریت ہی ریت جھاڑیاں ہیں نہ لکڑی نہ بڑی نہ اوزار نہ انتظام کہاں سے رہے فرما مجھے ممبر چاہیے ممبر بناو تاکہ میں خدا کا یہ پیغام تم تک پہنچاؤ اب چھم رسالت کی پروانے دوبارہ سے سرگرم ہو اور اور کافی دیت تک گھونتے رہے اور گھون پھر کے جب واپس پلٹے کہ یا رسول اللہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے کہ کیوں نہیں بنا سکتے کہ کیسے بنا ہے اب خود دیکھیں یہاں تو ریت ہی ریت ہے نہ بنانے والا ہے نہ لکڑی ہے نہ اوزار اب حسول پر تانہ نہیں کرنا شروع گئے یا رسول اللہ اگر آپ کو ممبر کی ضرورت تھی اور آپ کا یہاں خطاب کا ارادہ تھا پہلے اسے تو ہمیں مدینہ بتاتے آپ کا ممبر اونٹوں کے اوپر باہر کر کے لے آتے یا کم سے کم ہمیں مکہ میں بتا دیتے آپ کی نیا ممبر تیار کر کے لے آتے اب اس سہرہ میں اس ریگستان میں اس ویرانے میں ہم ممبر کانسل آئے ممبر کانسل آئے رسول اسلام نے اپنے عزیزوں کی طرف دیکھا بکہ اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے کہ یا رسول نہیں بنا سکتے جب سب نے اپنی ایڈز توہی طرف لے لیا کہ نہیں بنا سکتے ہو کہ اچھا یوں کرو کہ یہ تمہارے شدر ہیں اونٹ ان کی پوشت سے پالان اتارو ابن خلدون جیسے متاسب مغرخ نے جس نے بنو امیہ کی شاہ پر تاریخ لکھی ہے وہ بھی لکھنے پر مجبور ہوا تعداد تک لکھ دی کہ پیغمبر کیا میں دست عدب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا رسول نے اس ممبر پر سوار ہونے کے بعد کیا ارشاد فرمایا کل ارز کرو گا لیکن آج وقت یہ ایک جملہ ارز کرو یا رسول اللہ آپ تو رعوف ہیں رحیم ہیں کریم ہیں شفیق ہیں اپنی امت پر مہربان ہے رحمت للعالمین ہے آپ تو خود امت کو یہ درست دیتے کہ خلق تم للمیسرین تم دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو پروگلم کریٹر نہ بنو دوسروں کے لئے مشکلیں پیدا نہ کرو یا رسول اللہ آپ سراب رحمت ہیں آپ نے کیوں اگر خود ہی یہ ممبر بنوانا تھا تو جیسے یہ کاروان پہنچا تھا پالان اترو تھے ممبر تیار کرتے خطبہ دے لیتے جبکہ حکم خدا تیسری مرتبہ آ چکا ہے کیوں اتنی دیر تک اپنے عزیزوں کو گدیر کی گرم ریت کی اوپر بٹھایا جب کی اوپر سے چلچلاتی دھوپ ہے اور سروں سے پگڑیاں اتارتے کہ نیچے رکھیں تاکہ نیچے گرمی اذیت نہ کرے دھوپ اذیت نہ کرے اور جب سر میں گرمی پڑتی ہے تو اپنی عبا کو نیچے اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں یعنی جس سہرہ میں بیٹھنا دیکھیں پنکے چل رہے آپ کے سر اور آپ کی نیچے کالی پچھیں اس کیفیت میں غدیر کا ذکر سننا آسان ہے لیکن تبتے ہوئے سہرہ میں صبح سے دیکھے زہر تک مسلسل انتظار کے بعد جنگ چل چل دھوپ ہے بہت مشکل ہے تو اے رسول آپ کے جو رحیم ہیں رعوف کریم ہے مہربان ہے اگر خود ہی یہ ممبر بنانا تھا اور آپ پتا ہے اپنے عزیزوں کا تو صبح سے میں ممبر بناتے اور اپنا خطاب کر دیتے لیکن رسول اسلام نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دیا کہ سمجھ لو یہ میرے عزیز یہ میرے صحابہ یہ بہت محترم ہیں انہوں نے بڑی جنگے لڑی ہیں ان کا بڑا کردار ہے انہوں نے میرا بڑے مقامات پر ساتھ دیا لیکن حفظ مراتب شرط ہے صلاحیت استعداد لیاقت اور قابلیت کا امتحان شرط ہے یہ اپنی تمام خدمات کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکے تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں ممبر بھی میں بناؤں گا اور صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا یہ غدیر ہے اور گیارہ ہجری ہے جہاں اپنے بات ولی خدا انسان کامل اور خلیفت اللہ کا اور ان کی بلایت کا اعلان پیغمبر نے کیا اور واللہ ہو یاسم کمن الناس کی زمانت جاری ہونے کے بعد اعلان کیا مجھے بتائیے واللہ یاسم کمن الناس کی زمانت جاری ہونے کے بعد اپنے بعد آنے والے ولی کی ولایت کا اعلان کرنا یہ مشکل ہے یا جلدیو خیموں میں کون ہے پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے کیا دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے علی ہے وہ تو تیرہ ضربوں کے ساتھ زیر خجر یہ کام سانی زہرہ نے کیا اور دونوں طرح سے کیا جیسے پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان زبان سے بھی کیا عمل سے بھی کیا سانی زہرہ نے دونوں طرح سے اپنے اصل کے ولی خدا کی ولایت کا اعلان کیا پہنے جلتے و خیموں میں داخل ہوئیں اور سید سجاد کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا کہا اے فرزند رسول اے فرزند حسین یہ بتائیے خیموں میں جلتے و خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں میں دست عدب جوڑ کے عرض کروں گا بی بی کیا آپ یہ معمولی مسئلہ خود نہیں جانتی وہ بی بی جس سے متعلق ابن زیاد کے دربار میں خود سید سجاد نے سند چاری کی کہ میری پھپی زینب عالم غیر معلمہ ہے یعنی اس تائنات میں سوائے خدا کے کوئی بھی میری پھپی زینب کا استاد نہیں ہے تو کیا یہ بی بی خود مسئلہ نہیں جانتی تھی جانتی ہیں تو پھر سید سجاد سے کیوں پوچھا مسئلہ پوچھ کر سید سجاد کی امامت اور ولایت کا اعلام کیا کہ اب نائب حسین ولی خدا خلیفة اللہ فیل عارض علی زنر رابدی نے ابھی تو زبان سے اعلام کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا کرنی ہے ثانی زہرا اپنے آہد کے ولی خدا کی ولایت کا اعلام کہاں کہاں کیا کیسے کیسے بچایا ہے کیسے کیسے ولایت کا ساتھ دیا آئے پر ختم ہو چکا لیکن دون جملے اور ارز کر اس سفر میں میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ سخت چلچلاتی او دھوپ ہے گرمی ہے نماز زہر کا وقت ہے اب جب سید سجاد کے زنجیر بھی گرم آگ بنے ہیں تیموم کیا اور ان شدی کے خیمے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے نماز زہر کا آغاز کیا اور جیسے امام کیوں کو اس حجود کی آواز تشمن کے خیمے کے اندر گئی یہ باہر نکلا باہر نکلا غصے سے امام ساتھ میں کھڑے کے کچھ دیر دھوپ میں دھوپ سے محفوظ رہ کر نماز زہر انجام دیں یہ شقی نکلا کیا کیا میں عرض نہیں کر سکتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سید سجاد کافی دور پڑھے تھے ایک کھوپی آپ کے لیے سایہ بنائے گی ایک منطبہ ساری بیبیوں سے کہا آکے کھڑے ہو جاؤ سید سجاد ہمارے سائے میں نماز پڑھیں گے یہ سامی زہرہ قدم قدم پر قدم قدم پر ولایت کا تحفظ کیا مشکل ترین مراحل تے کیے یہاں تک یہ بیبی شام پہنچی شام پہنچی شام پہنچ کے کس طرح سے میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا آسان ہے شام میں پہنچ کر کیا منظر ہے شام کا تفسیلی مسائل بعد میں ارز کروں گا آج صرف ایک جملہ ارز کر رہا ہوں شام میں پہنچ اکیس دن گزرنے کے بعد تین دن متواتر شام شہر کے دروازے پر رکھا گیا وہ مرحلہ آیا درباروں سے گزری ہیں بازاروں سے گزری ہیں اور وہ مرحلہ آیا جسے دربار یزید کہا جاتا ہے ایک مرتبہ بی بی یہاں پہ آکے رکی اور رک کے سید سجاد سجاد جا کر یزید کو میرا پیغام پہنچائی کہ اب تک سارے راستے میں میں دشمن سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا لیکن اب چونکہ ہم تمہارے دربار میں جا رہے ہیں یہاں پر یہودی ہیں عیسائی ہیں غیر مسلم ہیں تو کم سے کم کتنی دیر ہمیں چادر دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے جیسے پیغام پہنچا یزید نے کیا جواب دیا کہا سعید سجاد اپنی بھوپی سے کہو ایک لمحے کیلئے بھی چادر نہیں دی جائیں گا جیسے یہ پیغام آیا ایک مرتبہ ثانی زہرہ کے چہرے پہ جلال آیا کہا فزہ ام لیلہ ام روہ ام جیسے بیویوں نے ہاتھ اٹھائے اس سے پہلے کہ ثانی زہرہ کچھ کہیں ایک مرتبہ سجد سجد تڑپ گئے اور کہا خوبی ام میں آپ کو بددعا سے نہیں روکھوں گا بددعا کرنا آپ کا حق ہے لیکن ایک مرتبہ اپنے بھائیہ کے چہرے کی طرف دیکھ جب ثانی زہرہ نے نگاہ اٹھائی نے کہا حسین کی آنکھوں سے عشق روائے